دوستو آج پانگ ڈیم سے آپ کے لئے پلیٹ لے کے آئے ہیں پانگ ڈیم کے 52 گیٹ سے آج بیاس نظی میں بھی پانی چھوڑا ہی رکھا ہے یہ دیکھئے آج 52 گیٹ سے چار گیٹوں سے پانی بیاس نظی بن جا رہا ہے پانگ مار میں پانی کا لیبل اس سمیت 381.9 کے آس پاس آئے اور یہ ہے 385 کا لیبل تچ کرنے کے بعد یہاں تک پہنچا ہے لیکن ابھی پچھلے علاقوں میں برسات جاری ہے تو جس کی بجر سے پانی کنٹینیو بیاس نظی میں چھوڑا جارا ہے کیونکہ پانی کا لیبل کبھی بھی بر سکتا ہے پہلی بار سن 1978 میں جلستر 1405 فٹ پہنچا تھا اس کے بعد سن 1988 میں 1404 فٹ تک پانی کا لیبل پہنچ گیا تھا اور اس سمیتی بھی پانگ ڈیم کے فلڈ گیٹ کھولے تھے سن 1988 میں چھوڑے گئے پانی سے اتنی تباہی مچی تھی کہ لوگوں کو جان بچانے کے لیے پیڑوں کا سارا لینا پڑا تھا اور ساشن نے ہیلیکوپٹر کی مدد سے لوگوں کو سرکشت جگہ پنچایا تھا لوگوں کی فصلیں پوری طرح سے تواہ ہو گئی تھی اس کے بعد سن 2008 اور 2008 میں بھی جگہ چھوڑے گئے تھے اور پانی میں خوب قہر پر پایا تھا پانگ مان میں پانی چھوڑنے سے منٹ کی شیطر سب سے زیادہ پرواب دے ہوتا ہے اس سے منٹ کے بھاد پر اندورہ بیلا تھاگرہ بیلا لدیچہ باریاری پنچائت کے گام جلو مگر نہ ہو جاتے ہیں ان گاموں کے گھروں میں پانی جانے کے ساتھ اور کھیتی بھی بیورت ہوتی ہے مارچل کے بعد پنجاب کے کئی شیطروں میں پانی آفت لاتا ہے اور آج ہے 25 سپٹمبر اور آج فرس سے بارش ہے جو چالو ہے آگے کے علاقوں میں بھی اور پانگ مان کے پیچھے کے علاقوں میں بھی اور پانی بیاس ندی میں کنٹینیو چھوڑا جا رہا ہے یہاں سے 52 گیٹ سے لیکن اوپر والے مین گیٹ نہیں کھولے گئے ہیں اور شاہ نحر میں آج پانی اپنے پیک لیبل پہ کھولا جا چکا ہے شاہ نحر میں پانی بلکل فل جا رہا ہے آج آپ لیٹ کے لیے آپ میری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے شیئر کیجئے